اسلام علیکم ایورس آج میں آپ کے لیے بکرائید سپیشل بریڈ اور عام کی یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں نمکین کے ساتھ کچھ مٹھا ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک عام لی ہے صرف ہمیں ایک ہی عام چاہیے سب سے پہلے ہم اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں چھلکے اتار کے تو ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو جلدی سے آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں کو انجوائے کریں بہت مزے کی ریسپی ہے عید پہ میٹھا تو سب ہی گھروں میں بنتا ہے لیکن سب ہی اپنے اپنے طریقوں سے بناتے ہیں لیکن ایک بار میرے کہنے پہ آپ نے یہ میٹھا ضرور بنانا ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اس طرح آپ نے اس کو سلائس میں کٹ کریں جیسے مرزی رفلی کٹ کر لیں تو اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس کا ہمیں سمودھ سا پیسٹ چاہیے اس میں گھٹلی ہوگی بھی پیسٹ سکتے ہو پیسٹ ہمیں چاہیے اس کا سمودھ سا دیکھیں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اس میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہو تاکہ آپ کی محنت آپ کے پیسے ضائع نہ ہو ہاپ کپ ہمیں سویٹ کوکنٹ چاہیے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ کون سا سویٹ کوکنٹ ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ سیمپل سویٹ کوکنٹ بھی لے سکتے ہو چار برےڈ لیں اس کو بھی آپ نے رفلی چاپ کر لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کار لی جائے گا برےڈ کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسٹ کار لیں دیکھیں ساری برےڈ کو چھوٹے چھوٹے پیسٹ کار لیں تو اب آپ نے اس میں دو چمچ جو ہم نے آم کا پیسٹ بنایا ہے وہ ڈال لیں صرف دو سے تین چمچ زیادہ نہیں ڈالی ایک دم سے نہیں ڈالیے گا پہلے ہم اس کو آٹے کی طرح اس میں گھون دیں گے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنائیں گے آپ کے سامنے گھونڈ رہی ہوں ایک دم سے ڈال لو گے تو پھر آپ کی محنت آپ کے پیسے ضائع بھی ہو سکتے ہیں اب آپ نے ساتھ ہی سوٹ کوکونٹ ڈال دینا ہے اس کی جگہ آپ چینی بھی ڈال سکتے ہو کنڈنسٹ میلک بھی ڈال سکتے ہو چینی ڈال نہیں ہو تو پیس کے ڈالیے گا کنڈنسٹ میلک بھی ڈال سکتے ہو تو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو اب آپ نے اس کو آٹے کی طرح گھونڈنا ہے سمودھ کرنا ہے بریڈ کو آم کو اور کوکونٹ کو تینوں چیزوں کو صرف تینوں چیزوں سے یہ بنے گی اس طرح آٹے کی طرح گھونڈیں گے جو باقی دیکھیں بچ گیا ہے اس کو آپ کھا لی جائے گا یا جوس بنا لی جائے گا تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنائیں گے آپ کے سامنے بنانے لگی ہوں بہت چھوٹے بنائے گا بڑے نہ بنائے گا بڑے بنا ہوگے تو پھر کوفتے سے لگیں گے آپ نے چھوٹے چھوٹے بال بنانے ہے جو دکھنے میں بھی خوبصورت لگے گی اور کھانے میں تو مت پوچھئے جتنے ذائقے دار ہوں گے دیکھیں سارے بال میں نے ریڈی کر لیا ہے تو آپ ان کو فرائے کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہیں دو چھوٹے چوئل کے لیے نے زیادہ نہیں لے جائے گا میڈیم آنچ رکھنے ہیں ایک دام سے ہم ان کا جلائیں گے بلکل بھی نہیں دیکھیں کلر چینج ہونا اس کا شروع ہو گیا گولڈن سا کلر لے کے آئیں گے یہ پہلے ہی گولڈن ہے اس کو اور گولڈن کریں گے اور اس کی لک اچھی کریں گے تو ادھر خوبصورت سا کمنٹ تو بنتا ہے اور ہاں مجھے یہ بھی بتائے گا مجھے کن کن شہر اور کن کن ملکوں سے دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیس بوک اور یوٹیوب پر خوبصورت سا کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ دل سے دعا ہے آپ کے لئے ہمیشہ میرے ساتھ جڑے رہیے تو ایک کپ میں نے سوئیہ لیا ہے اسی آئل میں میں نے ان کو فرائے کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنی کرنچی ماری سوئیہ ہو گئی ہیں اس طرح کہ آپ نے کرنچی کرنے ہے اسی آئل میں نیکسٹ کڑائی میں میں نے ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے آپ ایک لیٹر بھی لے سکتے ہو یہ ریگولر دودھ نہیں یہ ڈبے والا دودھ ہے تھوڑا سا میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے یہ کیوں نکال لیا ہے یہ ابھی بتاتی ہوں ساتھ میں میں نے الائچی بھی ڈال دی ہے اب آپ نے صرف ایک چمچ آپ نے کسٹرڈ پورڈر ڈالنا ہے جونس ہم ارضی لے لیں جونس آپ کو پساند ہو صرف ایک چمچ اس سے زیادہ نہیں جلدی سے ہم فرائے کیوں ہی سوئیہ بھی اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہماری سوئیہ بھی گال جن ساتھ میں دودھ بھی پکنا شروع ہو جائیں ایک ہی ساتھ ہم سب ہی کام کر لیں گے تاکہ آپ کا قیمتی ٹائم بھی بات جائے جلدی سے اس مزیدار سمیٹھے کو تیار کر لیں سوئیہ پکنی شروع ہو گئی ہے چمچ لاتے جائیں اور ساتھ میں میں نے اس میں تین سے چار چمچ چینی ڈال لی ہے آپ اپنے حساب سے چینی ڈال لیجئے اگر آپ کو زیادہ پساند ہو تو آپ پانچ سے چھے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے کام پساند ہے میں نے تین سے چار چمچ ہی ڈال لی ہے تو اس کو پکاتے ہیں میٹیم کر دیجئے گا ہائی فلیم میں اس کو کوکنی کرے گا تاکہ سوئیاں اور کسٹڈ اچھے سے پک جائے اس کی اپنے کھیر نہیں بنانی اور جو سوئیاں وہ کھلی کھلی آپ کی ہونی چاہیے اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو اب آپ نے سٹیج پہ آکے بال ڈال دینے تو بال ڈال کے تو آنچ کو تھوڑا سا آپ نے میٹیم کر دینا تاکہ یہ جو بال ہیں یہ بھی اچھے سے پک جائیں تو لیجئے جی مزدار سا مارا میٹھا تیار ہو گیا مزہ نہ ہے تو پیسے واپس سچ میں یہ والی ریسپی ہے اتنی مزے کی ریسپی بتائیے تو اب جلدی سے سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور خوبصور سا کمنٹ بھی کر دیں اور آپ سب کے لیے میری دل سے دعا ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے جڑے رہی ہیں ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کتنا زبردست کتنا یمی ہوئے میٹھا ریڈو ہے آپ اس کو رات کو بھی بنا کر رکھ سکتے ہو صبح اٹھ کے بھی بنا سکتے ہو سوئیاں تو سب بھی گھروں میں بنے گی تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لاس بھی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی پی نو ویڈیو آپ سے میس نہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ اس ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ